السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کل آپ سے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی ایک سو کال پیر صاحب کی ہے جو بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس کی بڑی وضاحتیں آئیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ پنجاب کے رہنے والے تھے اور پنجاب کی یہ کلچر ہے کہ وہاں پر بزرگوں کے پیر چھوے جاتے ہیں پیر چھونے میں اور پیروں پر سجدہ ریزی میں فرق ہمیں بھی پتا ہے دوسری بات یہ کہ ایک شخص اسلام میں داخل ہو رہا ہے کہ آپ پہ لازم نہیں ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں آپ اس کو بتائیں کہ یہ طور طریقہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے صرف خدا واحد جس کا کوئی شریک نہیں ہے صرف اس کو سجدہ ہو سکتا ہے امت محمدی میں غیر کو سجدہ نہیں ہو سکتا اور اگر تم تعظیماً بھی کرتے ہو تو حرام ہے اور عبادتاً کرتے ہو تو شرک ہے یہ میسج نہیں دیا جا سکتا تھا بلکل دیا جا سکتا تھا یہ باتیں نہ کریں کہ وہ کیا حالات تھے اور کیا واقعات تھے اور وہ پیر پڑ رہے ہیں اور وہ سجدے جیسے پیر پڑ رہے ہیں سجدہ نہ بھی کر رہے ہوں لیکن دیکھنے سے تو یہی پتا چلتا ہے وہ ویڈیو کسی نے بنائی ہو کہتے ہیں وہ جی وہاں پر کچھ دیوبند کی لوگ کھڑے تھے انہوں نے بنا لی doesn't matter doesn't matter دیکھیں جی ہم کچھ بھی کر لیں ہماری سنیت نہیں جائے گی ایسی بات نہیں ہے یہ اگر کسی کے دماغ میں خلل ہے نا کہ ہم جو مرضی چاہے کرتے پھر ہماری سنیت پر فرق نہیں پڑے گا یہ زوم نکال دو کوئی شخصیت شریعت سے بالاتر نہیں ہے یاد رکھنا کوئی شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے اختیار دیا تھا آپ شارع ہیں آپ شریعت کے بنانے والے ہیں اللہ کے حکم سے صحابہ کرام بھی اپنی مرضی سے شرعی قوانین میں رد و بدل نہیں کر سکتے تھے کسی حرام کو حلال کر دیں کسی حلال کو حرام کر دیں نا نا تو یاد رکھنا یہ میری بات یہ ایک میں آپ کو ایسا پوائنٹ دے رہا ہوں کہ اس کسوٹی پر پرکھا جائے گا ہر کسی کو یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے اپنے نام کے آگے قادری لگا لیا یا بریلی لگا لیا یا ہم سید زادے ہیں تو جو مرضی چاہے کرتے پھریں نا نا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ نَسَبْ اپنی جگہ اس کا مقام اپنی جگہ روز محشر میں فائدہ تب ہی دے گا جب ایمان تو ہوگا نا وہاں کہیں اس پہ نہ پکڑے جاؤ کہ تم تو سید زادے تھے تمہیں تو عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرنا چاہیے تھا کہ اچھائی کا حکم دیتے اور برائی سے روک لیتے تم اچھائی کا حکم تو دیتے رہے اور برائی سے نہ روکا یہ مجھ پر بھی یہ چیز لازم آتی ہے کہ کوئی چیز آئے تو آپ کے سامنے لے کر آؤ کہ یہ کیا مزاق ہو رہا ہے یہ کیا بدتمیزی ہے یہ دین نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے خدا کے لیے خدا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دو مسئلہ کیا ہے ہم جہاں دین اور کلچر کی بات آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے کلچر ہے یہ ارے کھڑے میں جائے ایسا کلچر جو دین کے کسی بنیاز سے ٹکراتا دین اجازت نہیں دیتا تو کلچر میں سے وہ چیز مائنس کر دو کلچر میں سے وہ چیز نکال دو جس کی دین اجازت نہیں دیتا اپنے اندر یہ گٹس اگر ہمارے پیدا ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے کوئی اس پر آواز بولند کرے تو اس آواز کو چپکرا دیا جاتا ہے کہ توتی کی نقار کھانے میں کون سنتا ہے کہ جہاں اتنے زور زور سے ڈھول بج رہے ہوں ماں تمہاری توتی جیسی آواز کس کو سنائی پڑے گی لیکن آواز دینا ہمارا کام ہے ہم بانگے درہ دیتے رہیں گے تو بہرحال آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک اور ویڈیو سے متعلق ہے اور میں اس لیے آپ کے سامنے لے کے آنا چاہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہ معاملات میں سے ہے ایک دفعہ کا واقعہ ہے یا یہ آپ نے اس کو وٹنس کیا ہے بہت دفعہ یہ ہوتا رہتا ہے یا ایسے ہوا ہے پانچ سال پہلے کی اگر یہ ویڈیو ہے بھی تو بھی یہ واقعہ ہوا کیوں اور اگر ہوا تو پھر اس کے اوپر اور کیا معاملات چلتے رہے ہیں کیا آپ کے علاقوں میں اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں آپ کہیں گے ویڈیو کیا ہے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن پہلے بات بتا دوں کہنے کو ارس ہو رہا ہے کہنے کو کیا ہو رہا ہے ارس ارس کے اندر ایک عورت کو بلائے ہوا ہے جو دوپٹہ پہن کر ہارمونیم پر گیت گا رہی ہے اور سامنے لوگ بیٹھیں اور لوگ آ کر اس کے اوپر پیسے نشاور کر رہے ہیں کچھ لوگ یہ کیا ہے جن بزرگ کا عورس بنایا جا رہا ہے کیا ان کی یہ تعلیمات تھی کہ ایک عورت کو بلاؤ میرے عورس کے دن اور گیت گواو ہارمونیم پر اور سارے مرد بیٹھ کر وہ بھی مردوں میں بیٹھیں اس کے پیچھے جتنے تبلے والے ہیں سب ہیں سب مرد ہیں آگے جتنے بیٹھیں سب مرد ہیں یہ یہ تعلیمات تھی ان بزرگ کی اگر وہ بزرگ ہیں تو یہ تعلیمات نہیں ہو سکتی تو پھر تم لوگوں نے اپنے دھندے کچھ اور کھول رکھے یہ کیا ہے کیا مزاق بلایا رکھا ہے یعنی یہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اس لیے دوسرے لوگ ان کو یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ تم لوگ تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو ٹھیک ہے یہ اگر ایک جگہ بھی ہوئی ہے دو جگہ بھی ہوئی ہے تو کیوں ہی ہے کسی نے اس پر رد عمل کا اظہار کیوں نہیں کیا الٹا ہم ڈیفنڈ کرنے لگتے ہیں ہم کیسے کچھ کہہ دیں ہم انٹر ڈیفنڈ کرنے لگتے ہیں یہ ان کا تعلق تو جی دیوبند سے ہے ہم دیوبندی ہو کے یا ہم سہارن پوری ہو کے ان کو کیسے ڈیفنڈ کریں یا ہم اہلِ حدیث ہو کے ایک اہلِ حدیث کے خلاف کیسے بات کریں نہیں چاہے سنی ہو دیوبندی ہو چاہے کسی مکتب ہے فکر سے اہلِ حدیث ہو کوئی ہو غلط بات کرے گا نا تو ہم سب نے ایک ہو کے اس کو جواب دینا ہے یہ بات غلط ہے غلط غلط ہے جس شخص نے لواتت کی اس کا نام میں اس لیے نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ نام بڑا پیارا ہے اس میں میرے رب کا نام میں وہ نام نہیں لوں گا آپ کو پتہ ہے میں کس شخص کی بات کر رہا ہوں جو ابھی جیل میں سڑا ہے وہ کسی مکتبہ فکر کہوں اگر کوئی اس کو مکتبہ فکر بنا کر اچھالتا ہے تو وہ بڑا نیچ آدمی ہے نے گناہ کیا ہے یہ گناہ کی اوپر بھی گرفت ہے اور شخص کیت کے اوپر بھی گرفت ہے اور ان پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے کسی مکتبہ فکر کے لوگوں پر سب پر گرفت ہونی چاہے گرفت انہ سینس کے یہ کام یہ کام آپ کے آنکھوں کے سامنے اگر ہو رہا ہے اور آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں تو شرم کی بات ہے لٹرلی میں بڑا سخت اس لیے ہوں کیونکہ مجھے اس وقت کل سے بہت غصہ اس بات پر آئے ہوئے کہ ایک طرف تو غلط کام کی نشاندہ ہی کرو تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو اور پھر لوگ الٹا مجھے باتیں سنائیں عجیب آبا ہے عجیب آبا ہے آپ کو نہیں پتا یہ نہیں پتا وہ نہیں پتا ہر چیز میں تعویل ڈھونڈنے لگتے ہیں ہر چیز میں تعویل ڈھونڈنے لگتے ہیں وہ کچھ تو خدا کا خوف کرو مانو کہ یہ غلط ہوا ہے تو غلط ہوا ہے اس کو غلط کو غلط تو مانو اس کی روک تھام کے لیے اس بات کو پھیلاؤ تاکہ لوگ اس سے بچیں یہ گناہ ہیں یہ یہ گناہ ہیں یہ بجائے اس کے ان بزرگ کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا لوگوں کو نماز کی تلقین کی جاتی لوگوں کو کوئی دین کا درست دیا جاتا لوگوں کو اللہ اور رسول سے جوڑا جاتا آپ بیٹھے ہوئے ایک عورت کے گانے سنا رہے ہیں پیچھے بینرز لگے ہیں میں اور اس کے میں دکھاؤں گا آپ کو ویڈیو میں دیکھئے گا آپ میں معافی چاہتا ہوں کہ اس میں میوزک بھی ہے عورت بھی ہے وہ ڈپٹا لے کے بیٹھی بھی ہے سامنے اتنے لارے لوگ ہیں پیسے بھی نچاور کیے جا رہے ہیں پیچھے بینرز بھی لگے ہوئے ہیں لیکن اس کو دکھائے بغیر چارہ نہیں اس لیے دکھا رہا ہوں اور کے وجہ نہیں ہے تاکہ آپ پروف کے ساتھ دیکھ لیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ ہے کیا اپنے اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا اور خدا کے لیے خدا کے لیے ان بدعات سے ان گناہوں سے ان پیکار کی چیزوں سے بچ جاؤ دین بڑا سادہ ہے بڑا سادہ ہے ہم نے اتنا الجھا دیا اس کو نماز کی پابندی ہم نہیں کرتے لیکن ہمیں جھگڑے کرنے کا بڑا شوق ہے تاریخ میں الجھا دو صبح سے لے کے شام تک بحث کرتے رہیں گے ڈرائنگ روم میں ہمارے سب میرے مطابق کا شو کر رہے ہوتے ہیں کوئی کامران خان بنا ہوا ہوتا ہے کوئی کوئی اور کاب بندہ بنا ہوا ہوتا ہے سب شو کر رہے ہوتے ہیں سب جس کو ایسا لگتا ہے کہ بس ٹی وی چینل کے اوپر بس ان کے آنے کی قصر رہ گئی ہے تاریخ پر بات کرا لیں ان سے بڑا کوئی تاریخ دانی نہیں ہے اور جہا اللہ رسول کی بات ہو جہا اپنے نفس سے ٹکرائے وہاں آہ 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 ہو جاتے ہیں what is this میں سخت بات کروں میں سخت بات ایسے عام طور پر کرتا نہیں ہو لیکن کل سے سمجھیں آپ میٹر ڈاؤن ہے یا پھر کی گمی بھی ہے جو بھی سمجھ لیں آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نگر ڈاؤن ہے موسیقی 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 اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقی